دوستوں دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن آپ نے ابھی بیس خوبصورت دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے انوکی چیزیں نہیں ریکھیوں گے دوستوں آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی جگہوں کے سیار کروانے والے ہیں جس سے دیکھ کر آپ کہو گے او مائی گوڑ یہ تو الگی دنیا ہے تو دیر کس بات یہ چل کے شروع کرتے ہیں آج کا نئے اپسوڈ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے سا ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے ساتھی اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر دیجئے گا نمبر ٹین دوستوں یہ ہے فلائنگ گیزہ یہاں کی بھی کہانی بہت الگ ہے دیکھیں ذرا اس جگہ کو یہ دیکھنے میں کسی فلم سیٹ سے کم نہیں لگتا دوستوں یہاں کئی سالوں پہلے کسانوں نے ڈرلنگ کر کے پانی کو نکالنے کی کوشش کی تھی یہ کوشش سفل بھی ہوئی تھی لیکن کسی کو تب پتہ نہیں تھا کہ یہاں کا پانی گرم نکلے گا دوستوں یہاں کا پانی 200 دگری گرم پانی میں بدل گیا آج اسے دیکھنے کے لئے لوگ یہاں آتے ہیں لیکن یہاں کیسے پانی اتنا گرم ہے یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل پایا ہے نمبر نائن دوستوں اب ذرا اس تصویر کو ہی دیکھ لیجے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ریگستان کے بیچوں بیچ اتنا بڑا ہاتھ دیکھنے کو کیسے نل سکتا ہے یہاں دوستوں یہ ہے چلی دیش کا ایک ریگستانی ایریا جہاں آپ کو دیکھتا ہے یہ وشال کا ہاتھ دوستوں اس کی لمبائی ہے 36 فٹ یعنی لگ بھگ 11 میٹر اسے دیکھنے کے لئے دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں آ کر سیلفیز لیتے ہیں کہا جاتے کہ جو کپل یہاں آ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں وہ جن مو جن تک ایک دوسرے کا ساتھ میں بھاتے ہیں کھر جو بھی وشواس ہو لوگوں کے بیچ اس جگہ کو لے کر لیکن ایک بات تو ہے کہ ریگستان کے بیچوں بیچ اس طرح کا نظارہ اس سے پہلے میں نے تو نہیں دیکھا تھا کیا آپ نے دیکھا تھا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر 8 دوستو ایک کہاوت آپ نے بار بار سب کے موہ سے سنی ہوگی کہ lightning never strikes twice یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ دو بار بجلی نہیں گرتے لیکن آج ہم اس جھوٹ سے پردہ اٹھانے والے ہیں دوستو ایس جگہ کو بس آپ دیکھئے یہاں دن رات بجلی چمکتی رہتی ہے جہاں اس جگہ کا نام ہے لیک مارسیا وہ جہاں ماتر ایک گھنٹے میں ہزاروں بار بجلی کڑکتے ہیں یہ دیکھئے کیا نظارہ ہے یہاں کیا دوستو یہاں کی بجلی اتنی چمکدار ہوتی ہے کہ دو سب پچاس میل کی دوری سے بھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں جو ندی ہے وہ آسمان میں بجلی کڑکانے کے لئے پورفیکٹ ہے مثل لوگ یہاں خوب آتے ہیں اس موسم کو انجوئے کرنے کے لئے نمبر سیون دوستو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کیسی جگہ جس سے دیکھنے کے بعد آپ پوری طرح سے چونگ جاؤ گے یہاں دوستو اس جگہ کا نام ہے دکریسٹل کیو جہاں آپ کو ہر جگہ کرسٹل ہی کرسٹل نظار آئے گی یہ دیکھئے کیسے گفہ کے اندر لوگ گھوسے تو ہیں لیکن یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ خطروں سے کھالی نہیں ہے یہ گفہ ہے چواوا میکسکو میں آپ کو بتا دوں کہ اس جگہ پہ جو بھی جاتا ہے وہ صرف دس منٹ تک ہی یہاں رہ پاتا ہے یہاں کا ٹیمپریچر 58 دگری تک رہتا ہے جبکہ الگ الگ طرح کی گیس کی وجہ سے بھی یہاں لوگوں کا دس منٹ سے زیادہ ٹک پانا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے دوستو یہاں آج کے دن جو سب سے بڑا کرسٹل دکھا ہے وہ بارہ میٹر لمبا ڈائی میٹر میں چار میٹر اور وزن میں چھپن ٹن کھا پایا گیا دوستو اس گفہ کو دوہزار ایک میں ڈھونڈا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ آجانے کے بعد لگتا ہے مانو آپ کسی اور ہی دنیا میں آگئے ہیں ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ آجانے کے لیے آپ کو ایک تو ٹریننگ لینی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پروٹیکٹیو ڈرس پہننی ہوتی ہے نمبر سیکس دوستو دنیا میں ایسے کئی رہیسے ہیں جو لوگوں کو اچم بھت کر دیتے ہیں ایک ایسی ہی رہیسے میں ہی جگہ ترکی میں پومکلے کی پہاڑیوں پر ہے یہ دیکھئے یہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کھاٹن کی پہاڑیاں ہوں یہاں پرکرتک روپ سے بنے کئی سومنگ پولز ہیں جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیٹ چہل پہل کا وشے بھی بنے ہوئے ہیں دوستو اتنا ہی نہیں یہاں کہ جھرنے کا پانی اپنے آپ گرم ہو جاتا ہے یہ ویگیانکوں کے لیے بھی ایک رہیسی ہی بنا ہوا ہے جیہاں ابھی تک اس رہیسے سے پردہ تو سائنس بھی نہیں اٹھا سکے کہا جاتے کہ یہاں گرم پانی کے سروور نمہ جھرنے ہزاروں سالوں سے ہیں یہاں کے پانی کا تاپمان 37 ڈگری سے 100 ڈگری کے بیچ رہتا ہے کہتے ہیں سویمنگ پول جیسے بنے ان پانی کے ان گرم جھرنوں میں نہانے سے کئی طرح کی بیماریاں خاص طور پر تو اچھا سمبندھی بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گرم پانی کے ان جھرنوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ان جھرنوں کے پانی کو لے کر کئی بار ویگیانک شود بھی کر چکے ہیں جس کے مطابق یہاں کے پانی میں موجود کھانیجوں کے باہری سمپرک میں آنے سے کالشیوم کاربنیٹ بنتا ہے جو ہزاروں سالوں سے ان جھرنوں کے کناروں پر جمع ہو رہا ہے یہی کارن ہے کہ ان جھرنوں نے سروور کا روپ لے لیا ہے دوستوں چاہے اس جگہ کے پیچھے کتنا بھی رہے سے کیوں نہ ہو لیکن جو ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ جگہ بہت یونیک ہے اور واقعی میں خوبصورت ہے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دیکھنے والی چیزیں ہیں لیکن جو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ میبھی آنیمل لور لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آئے یہاں دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا بھی آئیلینڈ ہے جہاں سر بلیاں ہی بلیاں آپ کو نظر آئیں گے یقین نہیں ہو رہا تو یہ دیکھ لیچے یہاں آپ کو سر بلیاں ہی بلیاں نظر آ رہے ہوں گے لیکن اگر آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آخر یہ آئیلینڈ ہے کہاں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ آئیلینڈ ہے جپین میں جیسے کیٹ آئیلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستوں سب سے مجھدار بات تو یہ ہے کہ اس آئیلینڈ میں ایک انسان کے مقابلے چھے بلیاں رہتی ہیں ایک آنکڑے کے مطابق اس آئیلینڈ پر سال 1945 میں نو سو لوگ رہا کرتے تھے لیکن اب یہاں بلیاں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس آئیلینڈ پر بلیوں کی سنکھیا میں تیجی سے اضافہ ہوا یہ آئیلینڈ ایسا نہیں تھا کہ یہاں صرف بلیاں ہی رہتی تھیں اصل میں دویتیے ویشیود کے بعد یہاں کچھ لوگ آگر بس گئے تھے دراصل یہاں کے لوگ مچھلی پکڑنے کا بھی عبسائی کرتے تھے اس کے علاوہ اس آئیلینڈ پر کپڑے کا بھی کام کیا جاتا تھا لیکن یہاں پر چوہوں کا آتنگ شروع ہو گیا تھا جس کے چلتے کپڑے کے کاریوباریوں کو پریشانی ہونے لگے کیونکہ چوہیں اکثر کپڑوں کو کار دیا کرتے تھے اس سے ہونے والے نقصان سے لوگ پریشان ہو چکے تھے اور لوگوں نے یہاں چوہوں کو سبق سکھانے کے لئے بلیوں کو پالنا شروع کر دیا اور اب عالم یہ ہے کہ چارہ طرف آپ کو یہاں بلیاں ہی نظر آتی ہیں نمبر فور دوستو اب ذرا اس تصویر پر نظر ڈال لیجئے کیسے زمین دوہسو میں فٹ گئی ہے جہاں یہ نظارہ ہے کینیا کار یہ بات تو سب کو بتائیں کہ آفریقہ مہدویب دنیا کے سب سے زیادہ گرم مہدویبوں میں سے ایک ہے لیکن اپنے اس طرح کا نظارہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا دو حصوں میں بڑھتی جاری ہے یہاں کی زمین آپ کو بتا دوں کہ سائنس نے بھی یہ مانا کہ آج سے لاکھوں سال بعد آفریقہ مہدویب دو حصوں میں بڑھ جائے گی لیکن اس کی شروعات آلریڈی ہو گئی ہے یہ شاید کسی نے آپ کو نہیں دیکھایا ہوگا دوستو یہ جو آپ فٹی ہوئی زمین دیکھ رہے ہیں یہ تین کلومیٹر لمبی ہو چکی ہے اور اس کی گہرائی تین میٹر ہے سائنچس کا کہنا ہے کہ یہاں کئی سالوں بعد زمین پوری طرح سے دو حصوں میں بڑھ جائے گی اور آفریقہ جل مگن ہو جائے گا فیلال تو کینیا کے لوگ اور یہاں کی سرگار بس جیسے تیسے ٹرانسپورٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن یہ ماملہ ابھی یہی نہیں رکنے والا سچ میں یہ تصویر بھوشے کی تصویر صاف کر رہی ہے نمبر تھری دوستو انٹارکٹیکہ مہدویت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں چاروں طرف برف کی پرتیں ہی دکھائی دیتی ہیں یہاں آپ کو نظر آئے گی صرف سفید چادر سے ڈھکی زمین لیکن آج ہم آپ کو کچھ ہلک دکھانے والے ہیں یہ دیکھیں کیسے یہاں برف کے اندر خون کی نادی بہہ رہی ہے جی ہاں یہ بلکل لال ہے لیکن کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوا کیسے اگل میں ہی برف کے بیچ سے نادی بہتی ہے جہاں کے پانی میں آکسیڈائزڈ آئرن کی ماترہ بہت زیادہ ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں کے پانی کا رنگ لال ہو گیا ہے اور جب یہ لال پانی یہاں برف کے اندر سے نکلتی ہے تو پوری جگہ کو لال کر دیتی ہے لیکن ایک بات تو تھا ہے کہ جب آپ اس جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں وائٹ کلر کے اوپر اگر لال کا شیڈ آ جائے تو یہ کتنا خوبصورت لگ سکتا ہے کیا آپ کو پتا تھا اس جگہ کے بارے میں اس سے پہلے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے نمبر ٹو دوستو اوبزرہ اس آئیلینڈ راک کو ہی دیکھ لیجے واو یہ واقعی بہت خوبصورت گھر ہے دوستو کیا آپ اس طرح کے گھر میں رہنا چاہیں گے اب ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتا ہے دوستو پہلی نظر میں تو اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا کمال کا ویو آتا ہوگا اس گھر سے چاروں طرف سمندر بیچ میں ایک بڑا سا چٹان اور اس کے اوپر یہ گھر لیکن پھر مند میں یہ سوال آیا کہ اگر یہ گھر سچ میں ہے تو لوگ اس کے اوپر کیسے جاتے ہوں گے جب ہم نے اس کے بارے میں پتا لگانے کی کوشش کی تو پتا چلا ہے کہ یہ گھر فوٹو شاپ کے مدد سے بنایا گیا ہے لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی دوستو یہ جگہ بلکل ریال ہے یہ ہے تھائی لینڈ میں اور اس آئی لینڈ کو جینس بونڈ آئی لینڈ کہا جاتا ہے کئی لوگ یہاں آتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت آئی لینڈ ہے جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلکل الگ ہی دنیا ہے نمبر وان ڈائلل کہنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ایتھی اوپیا کا لیکن جب آپ اس جگہ کو دیکھو گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جیہاں دوستو یہ دیکھئے کیا شاندار نظارہ ہے دوستو یہ کوئی فوٹو شاپ ڈیمیج نہیں ہے یہ ریال ڈائلل گاؤں ہے سب سے خطرناک جگہوں میں سے یہ جو پیلے رنگ کی زمین آپ کو دیکھ رہی ہے دراصل یہ نمک ہے جیہاں دوستو اور سب سے ڈینجرس بات تو یہ ہے کہ اس نمک کے لیئر کے نیچے گرم ایسیڈ وارٹر ہے مطلب یہ کہ اگر اس اوپری نمک کے لیئر سے کوئی انسان نیچے گیا تو اس کی ہڈی تک دس سے پندرہ سیکنڈ میں کل جائے گی جیہاں یہ دنیا کا سب سے گرم ایریا ہے تو دوستو ڈائلل کو آپ دور سے ہی دیکھیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے کیونکہ اس خوبصورت زمین کے نیچے ایسیڈ کے روپ میں سب سے دردناک موت ہر سمیں انسان سے لے کر جانوروں تک کا انتظار کرتے رہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پچھنڈ آئی ہوگی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک ضرور کر دیں آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں موسیقی